یہ عشق کیوں کر ہوا کیوں تو نے اے خدایا عشق دل میں بس آیا عشق کی یہ بہلی کوئی سمجھ نہ پایا اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو پھر اللہ ہی تمہاری سزا کو خاتم کرے گا لوگوں کی لگی لگتی پر نظر ہے تمہاری اور ان کے سوالوں سے گھبرا کر بھاگ جانا چاہتے ہو تمہاری اس لڑکی کے ورے میں سوچا چھو دلہن کا جوڑا پینکر ماتم کرتی رہ گئی اور تم چار لوگوں کا ساننا نہیں کر پا رہے یہ جو تمہارے سو کال رشتے دار ہیں اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی بات ہوئی ہے کیسی بات رونہ کا سسرال نہیں رونہ کا سسرال نہیں اس رات رونہ کا نکاح نہیں ہوگا میرے چلے جانے کی تصدیق تو آپ کہیں سے بھی کر سکتی تھی آپ کو خود یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی دادی کہاں کرتی تھی کہ جب تک انسان ڈوب نہ جائے اس کو ساحل کی تمنہ نہیں چھوڑنی چاہیے چلتا ہوں موسیقی 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 میرا بیٹا تم واپس آگئے فلائٹ کینسل ہوگی نہیں نہیں تم فلائٹ کی وجہ سے نہیں رکی ہو تم اس لیے رکی ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ تم اس ملک سے دولن لیے بغیر واپس جاؤ بھائی آپ آگئے شکر ہے خدا کا دیکھا امی سائی کے تعویز کا کمال موجزہ ہے موجزہ سبحان اللہ کیا شان ہے مرشدوں کی کیا اثر ہے دعاوں میں ہے قربان جاؤں میں اس کے دیکھنا بیٹا اب مرشد پاک کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ دیکھنا میری مدد کرے گا تمہاری دلن ڈوڑنے میں چار دن میں ایک ایسا چھوٹا سا مہو نکل آیا میرے بچے کا پتہ نہیں جہاز کے چکر میں اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے کی نہیں بنام سونا تم جاؤ بھائی کی پسند کا اچھا سا کھانا بناو اور پھر ہم بات میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا بطول جاؤ مرشی سائی کو فون ملاو میں سرم سے بات تو کروں کام ہو گیا شکر خدا کا محفظ آگیا یہ سبحان اللہ سلام علیکم پاپا وآلیکم السلام بیٹا لاؤ نیٹا میں سوچ رہا تھا کچھ روز کے لئے انجو کو یہاں بھولا لو کوئی چھوٹا موٹا کورس کر لو راہیل مجھے کسی انسیچوٹ کے بارے میں بتا رہا تھا اگر تم چاہو تو انجو سے بات کر لو یا کچھ اور کرنا چاہو تو ابھی ٹھیک ہے اپنی پڑھائی مکمل کر لو نہیں یہ کوئی بیٹا ضروری نہیں ہے اگر کچھ نہیں کر سوکے بچل کرو انجو کو لے کر کہیں باہر چلی جاؤ سسٹر کیتھرین کے پاس سری جاؤ بیٹا ماضی سے جڑا رہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے روز اپنے زخموں کو کھروچنا اور اگر ہم اپنے زخم کو روز کھروچیں گے تو ناسور بن جاتا ہے وہ رشتہ جڑنا تمہارے مقدر میں تھا ہی نہیں بیٹا اگر تم اس دکھ کو لے کر کچھ سوچو گی تو وہ تمہیں کمزور کر دے گا اور میں اپنی بیٹی کو کمزور ہوتا وہ دیکھ نہیں سکتا کیسے آپ نے میرے پرائید ہم لیے پیٹا لیے پیٹا موسیقی 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 کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود تم نہیں رکے اور چودہ گھنٹے بعد خود ہی واپس آگیا فلائٹ کانسل ہوگی کانسل ہوگی تھی یا کر دی تم نے چودہ گھنٹے لگے فلائٹ کے کانسل ہوگی ماشد بھائی پلیز اینیویز یہ فیکس ہے یہ تمہارے آفیس سے کوئی تمہاری اسائنمنٹ ہے اس کی دیٹیلز ہیں اور جس چھٹی کے لیے تم نے اپلائے کیا تھا وہ بھی سانکشن ہوگی ہے خیر اب تو آپ کے فاس بہت وقت ہے اس عرصے میں کوئی نہ کوئی دولن تو ملی جائے گی موسیقی 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 میں اس گھر سے رشتہ کیوں جوڑتی کیوں لیتی اپنے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے اس نازش کا رشتہ موسیقی ویسے بھی اس کی ساری توجہت اس کی فارمولا کریموں کی طرف رہتی ہے رات کو سوتے وے بھی لگاتی اور شب آٹکے بھی اور سارا دن مو دھو دھو کے آئینے کو دیکھتی رہتی ہے وہ دفا کرو آیا ایسی کالی کلوٹیاں اگر چاہیے ہوتی تو وہ نسیر بھائی کے گھر چھے چھے بیٹھی بھی ہیں توبہ کریں اب یہ دن آگئے امی کم از کم ان کا سٹیٹس تو چیک کریں آپ نسیر مامو کی تین بیٹیاں ایم بی بی ایس ہیں ندرت مینیجر ہے بینک میں اور جو دو چھوٹی ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہیں امی کی تو خیر ہے تمہیں کیا ہو گیا بطول پڑی لکھی ہو کس قسم کی باتیں کر رہی ہو ہم بھی اسی سٹیٹس میں پل بڑ کے جوان ہوئے رونہ کا سٹیٹس تو بہت ہائی فائی تھا نا اس میں بھی تمہیں ہزاروں کیڑے نظر آتے تھے اتنی کریٹک مائنڈڈ کیوں ہو تم ہائے آپ ہی آپ کو کیا ہو گیا ہے سب سمجھ آ رہا ہے مجھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے وہ ان کے سگے تھے نا مری جا رہی ہیں یہ ان کے لئے لوگ اب موٹ خراب کر لیا صحیح بات تو سننے کے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہے اس گھر میں تیری خوشو بھو پیروئی ساسوں میں دھڑکن کا تو ورد ہوا بنا خواب تو جاگے آنکھ میں میری روح کو تو نے چھوا کچھ یاد ہی نہیں اب جانے رب ہے تو میرا سب تیرا ہی منتزے ہوا تصایے مخت سے ہوا دھولا کے ہر فرض کو یہ دل میں سبر ہوا موسیقی 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 میرا بھائی پیریس میں تھا تو ہر لمحہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کسی عیسائی یا یہودی لڑکی کو پسند نہ کر بیٹھے اب باجان کی پیڑی کھو جائے گی میرے اببہ کی رنگ نسل مذہب سب آپائز ہو کر رہ جائے گے بڑی مشکل سے امی جان کو بنا کر یہاں پر لے کر آئی رونہ جیسی ہیرہ لڑکی تلاش کی امی جان کی ہر دھرمی بطول کی تنقیدی نیچر کے باوجود اپنے باپ کی آئندہ نسل نام مذہب بچانے کی کوشش کرتی رہے اپنا قصور تو مجھے سمجھ نہیں آیا رانیا کی دوستی پہ بھروسہ کیا رونہ کی فرما ورداری پر زین کی تابدائی پر رمی پر بطول پر میرا تو نہ رشتوں نے پاس رکھا اور نہ ہی دوستی نے کتنا اچھا ہوتا اگر اس راک رونہ اپنی زید چھوڑ دیتی تو برا کر کے اچھا کیسے ہوتا تم اپنے مرے ہوئے اببہ کے لیے آج تک آنسو بھا رہی ہو ان کے مرنے کے چار سال تک تم نے اپنے اکلوتے بیٹی کی سالگیرہ نہیں منائی تم رونہ سے شادی کیلئے کہہ رہی تھی نئی زندگی اور نئے رشتے کو جوڑنے کیلئے کہہ رہی تھی اس کی دادی مر رہی تھی مر رہی تھی جو لوگ پرانے رشتوں کو مرتا چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں وہ نئے رشتوں کا پاس بھی نہیں رکھتے خود غرض ہو تم سب لوگ تم میں سے کسی نے اس بچی کے دکھ اور نقصان کا اندازہ ہی نہیں کیا رونہ تو رونہ تم میں سے کسی نے زین کے دکھ اور نقصان کا اندازہ بھی نہیں کیا حالانکہ وہ تمہارا سگا اور اکلوتا بھائی ہے جب وہ یہاں سے جا رہا تھا نا تو میرا خیال تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جا رہا ہے کوئی ملال کوئی دکھ جو سے تنہائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو سے فرار ہونے پر مجبور کر رہا ہے لیکن تم لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا اس کے پاس نہ کوئی دکھ نہ کوئی ملال اور نہ کوئی رنجش بے گھر کر دیا تم نے تم لوگوں نے یہاں وہ رہنہ نہیں چاہتا تھا اور وہ وہ جا نہیں سکھا یہاں تابیس لوگ زین کو اٹھتے ساتھ ہی باتوں میں لگا کے گھول کے پیلا دینا انتہاں بالکل اسے شک نہ ہو میرے چلے جانے کی تصدیق تو آپ کہیں سے بھی کر سکتی تھی آپ کو خود یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی دادی کہا کرتی تھی کہ جب تک انسان ڈوب نہ جائے اس کو ساحل کی تمنہ نہیں چھوڑنی چاہیے کیا پتہ لہریں اس کی حمد کے آگے ہار مان جائیں کیا پھر اس کی بغاوت دیکھ کر اس کو کنارے پر لا بھیگیں جو لہریں خود سب کچھ بہا کر لے گئی ہوں وہ کنارے پر اچھال بھی دیں تو وہاں کچھ نہیں بچا ہوگا لہروں سے لڑنے کی بجائے بہتر یہ ہی ہوگا کہ خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کہیں نہ کہیں تو لے جائیں گی نا بہا کر چلتا ہوں دھڑکن کا تو ویرد ہوا موسیقی 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 وہ سوچنا چاہتا ہے کچھ دن اپنے بارے میں رونہ کے بارے میں رونہ کے بارے میں مگر اس دن تو اس نے بھی انکار کیا تھا نا نکاس سے ہاں کیا تھا اس نے انکار لیکن رونہ کے انکار کو ریسپیکٹ دینے کے لیے اس لیے کہ کئی تمہاری ماں جا کے اسے پریشان نہ کرے مجبور نہ کرے تو مجھ سے کیوں نہیں کہا امی جان سے بات نہیں کر سکتا تھا میں تو دوست سنو نا مجھے کیوں نہیں بتایا اور تم تم بھی اب مجھے بتا رہے ہو جب سب کچھ مٹی میں مل گیا ہے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا ذہن میں لیکن میں اس کے دل کا حال جانتا ہوں میرے بیٹوں کی طرح ہے چھوٹا بھائی ہے لیکن تم لوگ کیسے سمجھتی تم میں سے کسی ایک کے دل میں بھی ممتا ہے تمہاری ماں اسے تعویز پلا پلا کر اپنے بس میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور تم تم نے ایک منتی ٹیسٹ کی خاطر ہمارے بچے کو بورڈنگ سکول سے گھر نہیں آنے دیا تمہارے اکلوتے بھائی کی شادی میں آنی سکا ہو ایک دو ٹکے کا منتلی ٹیسٹ دینے کے لیے تم نے میرے بچے کو گھر سے اور خاندان سے ملنے نہیں دیا خوشی میں شریک نہیں ہوں نے دیا یہ کیا کر رہی ہے آپ سامان کیوں باندھ لیا آپ نے یہی تو چاہتے تھے تم دونوں یہی چاہتے تھے اسی لیے تمہارا شوہر بات بے بات مجھے بے حزت کرنے پر تلا رہتا ہے ورنہ اس کی کیا مجھال تھے کہ تمہارے سامنے وہ اپنی زبان بھی کھولتا یہ دل من کے ہوا یہ دل من کے ہوا باتول بانو اور جاب ارے اٹھ جاؤ باتول بانو بس دیر نہ کرو چلو شابش امی جان فجر کی نماز پڑھ کے سوئیوں تھوڑا اور سونے دیں ارے بھائی وہاں جا کر سو جانا نا اٹھ جو کہاں جانے تھی صبح صبح نو بجگے نو کوئی صبح بوبہ نہیں ہے آگے جا رہے نانا کی حویلی اٹھو کیوں نانا جان کی حویلی میں ان چمکادروں کے ساتھ کون رہے گا تو یہاں جن کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ چمکادروں سے کم ہے کیا ماجد کی زبان کھل گئی ہے اٹھتے بیٹھتے بہزتی کر رہا ہے میرے بات بات پہ تنس کر رہا ہے مجھ سے اب اور نیبردارت ہوتا بس کہہ دیا میں نوٹ ہو تیاری پکڑھو نکلنا ہے ارے امی جان تھوڑا تو سوچیں وہاں حویلی میں جگہ جگہ پترے گاڑے میں چھوٹی مو مانی نے ویسے بھی وہاں جاتے کے ساتھ آپ ازماں لینا میری بات مرشسائی کے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے پچھلی بار بھی تو گئے تھے نا کیسے میدہ خراب ہوا تھا آپ کا مردے مردے بچی تھی ہیں آپ اور ویسے بھی ماجد بھائی بہت چھوٹے سی چمکادر ہے آپ ہی ایک جھاڑوں مار کے دیوار کے ساتھ چپکا دیں گی یہ بتائیں وہاں جا کے کس کس چمکادر سے لڑیں گی آپ کس کس سے بچیں گی یا اللہ مرشد سائی خیر امی جان یہ کیا کر رہی ہیں آپ سامان کیوں باندھ لیا آپ نے یہی تو چاہتے تھے رہا تم دونوں یہی چاہتے تھے اسی لیے تمہارا شہر بات بے بات مجھے بے عزت کرنے پر طلا رہتا ہے ونہ اس کی کیا مجال تھی کہ تمہارے سامنے وہ اپنی زبان بھی کھولتا اور تم وہ مجھے بے عزت کرتا رہا اور تم خاموشی سے کھڑی سنتی نہیں امی جان وہ غصے میں تھا بس رہنے دو رہنے دو غلام سخرا رہنے دو اتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو آج تک اس کو میں نے تمہارے سامنے چھیکتے بھی نہیں دیکھا وہ آج کتے کی طرح سے باؤں کراتا بس بی 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 بس اورے اٹھو تم ہمارا دانہ پانی اڑ گیا یہاں سے چلو نہیں امی جان امی جان میں آپ کو جانے نہیں دوں گی امی جان میری بات سنیں ماجی سے بات کرتی وہ آپ سے معافی مانے رہنے دو نہیں امی جان مجھے دو منٹ دے دیں میں ابھی اس سے بات کرتی ہوں امی جان مت باندے سامانہ آپ کہیں نہیں جائیں کہ وہ وہ آپ سے معافی مانگے گا ماجید اب تو تم خوش ہو گئے ہونا موسیقی موسیقی سوگی میری ماں کی اتنی بیزتی کر کے گئے ہو اور جاتے ہوئے تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ ان سب معافی ہی مانگ لیتے تم میں نے کیا کیا جس کی میں معافی مانگتا شاباش ہے بھائی شاباش ہے کس بات کی معافی مانگتے تم سوگا جو تم بکواس کر کے گئے ہو پڑوسیوں تک نے سنا ہے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میری ماں سے بتمیزی مت کیا کرو سوگی دیکھو کیا دیکھوں کیا دیکھوں اپنی بہن اور ماں کی بیزتی ہوتے دیکھوں تمہارے تماشے دیکھوں کیا دیکھوں میں سوگی چار چار سال بعد میری ماں مجھ سے ملنے آتی ہے ان کی صورت دیکھنے کو ترز جاتی ہوں میں اور اگر مجھے موقع ملتا ہے ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا تو تمہیں تکلیف شروع جاتی ہے جیلسی شروع جاتی ہے جلنے لگتے ہو تم جلنے لگتا ہوں میں نہیں نہیں میں پاگل تو میں تھی نا کہ پسند کے شادی کر لی اپنی ماں کی نا فرمانی کی اب پشتانہ بھی ارے یار کیا ہو گیا سوگی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو تو دیکھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جو کچھ تم لوگ ذہن کے ساتھ کر رہے ہو نا وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک بھلا آدمی ہے اس کے ساتھ ایسا مت کرو اچھا تو کیا کریں جو تم کر رہے ہو بات بے بات میری ماں کی بیزتی ہمارے مشرسائی کی ذات پر کفر بولنا غلام سکرا میری بات غور سے سنو دیکھو آفس میں میٹنگ کا ٹائم شروع ہونے والا ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے ٹھیک ہے غصے میں آ کر ایسی ویسی کوئی بات پلیز مات کرنا میں شام کو آؤں گا جتنا تمہارا دل چاہے گا تو مجھ سے لڑ لینا دل کی بھڑاس نکال لینا ٹھیک ہے پلیز بس رہنے دو اور تم کیوں نہیں تیار ہو رہی ہو یہاں تمہاری ماں کی بیزتی پہ بیزتی ہو رہی ہے اور تمہارے کام پہ جو بھی نہیں رہی ارے یہ اولاد آج کل کی اس قدرنا فرمان کیوں ہو گئی ہے امی جان بتایا تو تھا کیا نام ہے راشد مامو کی بیٹی نے دینے دو اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو مجھے بتا دو میں اکیلی چلی جاتی ہوں اکیلی کیا جائیں گی آپ میں چلوں گی بھائی چلیں گے سب چلیں گے امی جان ماجد کی طرح سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں ایک بار معاف کر دیں آئندہ وہ آپ سے کبھی بتا میزی نہیں کرے گا معاف کر دیں نا امی جان امی جان پلیز آپی کو معاف کر دیں اس میں آپ ہی کا کیا قصور ہے پلیز جانے دیں غصہ آپ کا بلٹ پیشے بڑھ جائے گا ویسے بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا وہاں می جان کیا کچھ بھی نہیں کھایا وہاں یعنی دوائی بھی نہیں کھائی ہوگی تب ہی تو اتنے پسینے آرہے انہیں جائیں آپی ناشتہ بنائے جا کے میں امی کو لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے نا امی جان ہاں میں ناشتہ بناتی ہوں ایک نوالا تک نہیں چکھا رونا باجی نے جیسے رات کو ان کے کمرے میں کھانا چھوڑ کر گئی تھی ویسی کا ویسی بڑھا ہے مجھے تو لگ رہا ہے پوری رات نہیں سوئی بچاری زمین پر بیٹھے بیٹھے سوفے پر سر رکھے بے صد پڑی ہیں آپ ماف کر دینا انہیں دیکھیں آپ خود بھی پریشان ہیں دکھی ہیں مجھے یقین ہے آپ کے دل میں ابھی بھی گنجائش ہے رب کی ذات انسان کے ہزار گناہ ایب ماف کر دیتی ہیں اب انسان ہو کر انسان کی غلطی ماف نہیں کر سکتی اگر ماف نہیں کیا ہوتا تو وہ اس وقت اس گھر میں موجود نہیں ہوتی ماف کرنے کے لئے سینے سے لگانا ضروری نہیں ہوتا ماف کرنے کے لئے درگزر کرنا پڑتا ہے اور سینے سے لگانے کے لئے وہ سب دکھ ساری تکلیفیں بھلانی پڑتی ہیں اور اس سب انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی موسیقی 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 میرے جبران، آؤ بیوی، آؤ میرے پاس پھر سکول سے چھتی کر لی سندے کو تو پوری ورلڈ کے سکول کے چھتی ہوتی ہے کیا بھول گئی آج سندے اور ہم سندے کو کیا بھی بھول گئی وہ، وہ، نہیں، بالکل نہیں آج آپ اپنی میمری لوس بھی گھتے پھر بھی نہیں میمری لوس ہاں جیسے ماما کی میمری لوس ہوئی تھی جبران ایسے نہیں کہتے لیکن یہ تو ماما نے ہی تو بتایا تھا انہوں نے آپ کو کچھ اور کہا ہوگا آپ غلط سمجھے ہو نہیں، انہیں یہی کہا تھا یاد نہیں کہا آپ کے انہیں اچھی دوست تھی اب تو آپ سے بات بھی نہیں کرتی سندے پھر بھی نہیں کرتی چاندی نے ان کے سر میں واز گرا دیا تھا اچھا اب آپ نے جب بتا آپ نے کیا کرنا ہے آج سندے پارٹی پارٹی چھے پھر میں کپڑے بدلنوں پھر پارٹی کریں ٹھیک لیکن آلتوف آلتوف کی ساری باتوں پر تمہارا دھیان رہتا ہے لیکن جو بات تمہیں میں سمجھاتی ہوں وہ تمہارے پلے نہیں پڑتی جائے ہاں سے اب جاندی دبران اپنا رونہ کو پیجھو ماں میں پاسٹا کھا ہے لاہ رہی ہے چاندی پاسٹا تمہارا چاندی مجھے بھوک لگ رہی ہے بہیو سیل کیا ہو گیا تمہیں چاندی 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 جبران کے لئے پاسٹا بنانے کو کہا تھا وہ بنایا ہے یا وہ بھول گئی تم آپ نے مجھے کچھ بھولا ہی نہیں تو میں بھولتی کیسے آپ کے کبرے میں میں نے آپ کو آپ سے پوچھا تھا پا جی کیا پکا ہوں آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا آپ اتنا پریشان پیٹی تھی میں نے سوچے میں خود ہی بنا لیتی ہو چاندی چاندی ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے ایرے یار یہی کھا لو وہ بھی ہا رہی ہے بٹا نای پاپا مجھے یہی کھا نہ ایرے یارے ایرے چاندی ایرے چاندی ایرے چاندی ناید ناید پاپا یہ دل من کے ہوا یہ دل من کے ہوا تم دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو اور یہ بات تم رانیا سے پوچھو اپنے گھر میں مجرم بن کے گھومنا کیسا لگتا ہے اس تکلیف کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی امی جان آج کے لئے ہم جانے لور کلاس فیملیز میں رشتہ دیکھ رہی ہیں بہت کچھ حظم نہیں ہی مجھے مرونہ ام لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو I love you بھول دیتی ہیں I want to go to London میں وینی پپو کے پاس جانا چاہتے ہیں کیا؟ وینی کے پاس جانا چاہتے ہیں تمہارے رویہ نے اسے یہ فیصلہ کرنے کے پجبور کر دیا ماجد بھائی میں رونہ سے ملنا چاہتا ہوں اس نے ملنا ہوتا تو وہ چھوڑ کر نہیں چاہتا زین یہ محاذ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو ہماری آپس کی ٹوٹ پوت سے رانیا کا گھر ٹوٹ رہا ہے مجھے جانا ہی ہوگا